بہت اچھا کیا بیٹا تم نے یہ فیصلہ تمہیں شاید بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا ماں سے بڑھ کر اولاد کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا یہ بات میں تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکی ہوں لیکن شاید اس وقت تمہیں سمجھ میں نہیں آیا آپ صحیح کہہ رہی ہیں مجھے اس وقت آپ کی بات نہیں سمجھا رہی تھی آپ نے مجھے کتنا سمجھایا تھا ماما مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا تبھی تو کہتے ہیں غصے میں شیطان انسان پرہابی ہو چاہتا ہے اور وہ ہم سے وہ کام کروا دیتا ہے جو شاید ہم کبھی بھی کرنا نہیں چاہتے ایشہ بھادی کے پاس چلے جائے گی تو مجھے بہت سکون ملے گا تمہیں سارو کو بتایا میرا مطلب ہے سارو کو بتا کر چھوڑنے گئے تھے نئے وہ کبھی ایشہ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھی وہ سمجھتی تھی کہ وہ حادیہ کی اولاد ہے تو اگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اس کو کیوں بتاوں سوہید تم سارو کو اچھی طرح جانتے ہو جب اسے پتا چلے گا تو بہت غصے ہوگی وہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تمہارا اور سارا کا رشتہ آگے کیسے چلے گا تم لوگوں کا ہر وقت کا لڑنا جھگڑنا یقین مانو کہ بہت پریشان ہو جاتی ہوں آپ پریشان مت ہو ماما بہت جلد آپ کی یہی پریشانی دور کروں گا کیا مطلب کچھ نہیں ماما آپ سٹریس مت لیں یا اللہ یہ لڑکا آپ کیا کرنے والا ہے